اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا مولانا ابل قاسم محمد اللہم صل على محمد و آل محمد و اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین لا سیما علی بقیت اللہ منتظر و اصحابه اللذین اتبعوهم بی احسان رضی اللہ عنہ و اردوانہ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین و و ازدق الصادقین عوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ اللذین آمنو کتب علیکم السیام و کرما کتب علی اللذین من قبلكم لعلكم تتقون مومنین اکرام برادران و خہران السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو رمضان المبارک کی آمد آمد پر آپ سبھی مسلمانوں کو مومنین کو دل کی دہرائیوں سے مبارک بات پش کرتا ہوں خدا مند عالم کی بارگاہ میں دست بدواں ہوں کہ آپ لوگوں کے عامال سالحہ کو اور تمام عبادات کو قبول فرمائیں ابتدائی گفتگو میں گزارش یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری جمعہ جو شعبان کا تھا اس میں ایک طولانی خدبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے زمدر المبارک کے آمد کی خبر دی اور فرمایا کہ مسلمانوں اے مومنین دیکھو ماہ مبارک برکتوں رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ آ رہا ہے تمہیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک سے استفادہ کرو جس میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مہمان بنایا ہے جس میں تمہاری سانس تصویح کا ثباب رکھتی ہیں اور روزے کی حالت میں آپ جب رہیں گے اور سویں گے تو وہ سونا آپ کے عبادت کا کی کوشمار کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نمازوں کے وقت میں دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھائیے اور اللہ کی وارگاہ میں دعا کیجئے کہ حاجات آپ کی پوری ہوں گی آج کی گفتگو میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کی اہمیت تقریباً ہر مسلمان اور صاحب ایمان جانتا ہے کہ یہ بڑا اہم مہینہ ہے سب سے افضل مہینہ ہے لیکن اس مہینے کی اہمیت اور فضلت سے زیادہ اس مہینے کی شناخت معرفت اور پہچان ہے اور مسائل جنبی جو اس کے ساتھ ہیں آج میں نے اس مفتگو میں اس موضوع کی طرف اس لئے اشارہ کیا ہے کہ اہمیتوں کو آپ جانتے ہیں لیکن آپ معرفت اور شناخت کی طرف آئیے کہ حضرت امام زرن عبدیل اسلام نے اشارت فرمایا اَلْحِمْنَا مَعْرِفَتَ فَضْلِهِ وَإِجْلَالَ حُرْمَتِهِ اے پروردگارہ اس ماہِ رمضان کی معرفت کو اور اس کی فضیلت کو ہمیں تو الہام کر اور اسی طرح اس کے محترم ہونے کی بزرگی کو ہمارے دلوں میں ڈال دے تو مقصل یہ ہے کہ آغازِ رمضان الوارق اور انتہائے رمضان الوارق میں ہمیں معرفت کے ساتھ رمضان الوارق کی عبادت کرنا چاہئے صرف عادت کے لحاظ سے نہیں بلکہ عبادتِ معنوی کے لحاظ سے اس کی معرفت حرمت اور احترام کو جانتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے وَأَوْوَلُهُ رَحْمَتٌ وَأَوْسَتُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ اِتْقُمْ مِنْ نَارِ یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں پیغمبر اسلام بھی کہتے ہیں کہ یہ وہاں مبارک وہ مہینہ ہے جس کی ابتداء رحمت ہے اور جس کا درمیان یا اوسط مغفرت ہے اور آخری اس کا جہنم سے بچ جانا ہے یا آزاد ہونا ہے یہ ایسا مہینہ ہے جس کے تقریباً پچاس نام ہے انشاءاللہ ہم اس کو دوسری گفتگو میں ارز کریں گے مثلاً ماہِ اطق، ماہِ مغفرت ماہِ سبر، ماہِ غفران وغیرہ لیکن ہم اس ناموں کو بعد میں عرض کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے خدب شاوانیہ میں فرمایا ہوا شہر دعیتم فیہِ الٰ ضیافت اللہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تم اللہ کے مہمان بنائے گئے ہو اور اس لئے جب اللہ کا مہمان اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑا لمبا سا سفرہ اور دسترخان لگا دیا جائے اور اس میں بہت سے اچھی چھینے متوں کو کھانا پینا بہترین جو ہمارے برسغیر میں کھایا جاتا ہے یا پاکوڑی جلیبی یہ سب نہیں یہ معنوی سفرہ یہ معنوی دسترخان تمام مسلمانوں کے لئے ہے کہ اس میں انسان کی وہ مغفرت اور بخشش ہوتی ہے کہ اس کا سلسلہ لگا رہتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس سفرے کی اور اس مہمانداری کو جو ہے ہمیں اچھی طرح اس کا کو جاننا چاہیے سید ابن تاؤس نے لکھا ہے کہ اس کی سات سات خاصیتیں ہیں اور سات فضیلتیں ہیں سب سے پہلے میں سمجھنا چاہیے کہ جیسا کی عام رائج ہے عیسائیوں کا سال گویا دسمبر جنوری سے شروع ہوتا ہے ایرانیوں کا جو شمسی سال ہے وہ فروردین سے شروع ہوتا ہے کامری سال محرم سے شروع ہوتا ہے لیکن سید ابن تاؤس یہ کہتے ہیں میں تیرین بات ہے جو ہمارے آپ کے لئے ایک تحفہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عبادی سال جو ہے وہ رمضان مبارک ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے جس کو مولا امیر المومنی نے بھی ایک جو ہے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا عبادت والا سال جو ہے وہ رمضان سے شروع ہوتا ہے مرزا جماعت تبدیلی جو ہمارے مذہب کے بہت بڑے عارف گزرے ہیں انہوں نے بھی اسی طرف کا اشارہ کیا ہے کہتے ہیں کہ توحید جیسی چیزوں میں اور ماہ مبارک میں ہمیں شروع میں اللہ کی اس نعمت پر شکریہ آدھا کرنا چاہیے کہ شبہ اول میں سورہ فتح اور غسل کرنے کی تاقید کی گئی ہے اور دعا خاص جو پہلی رات کی ہے وہ ہمیں تاقید کے طور سے کہی گئی ہے سید ابن تاوس نے جو سات خاصیت بتائی ان میں سے پہلی بات ارز کر کے پھر بات کی گفتوں ان میں بعد میں ارز کریں گے کہ پہلا جو ہے انسان کی جو فرست تلائی یعنی یوں آپ کہہ لیے کہ سنہر موقع ہے وہ ہے انسان کا تقویت ارادہ اور تصمیم گیری جس کو آپ ڈیٹرمنیشن کہہ سکتے ہیں کہ یہ روضہ جو ہے آپ کو تصمیم گیری دیتا ہے تقویت دیتا ہے کہ آپ کا ارادہ محکم ہونا چاہیے اگر آپ کے ارادے میں ذرا سی بھی لغز شائی اور آپ فسل گئے تو پھر گویا کہ اللہ کی عبادت سے محروم ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں دس ودعاں ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں اس مہینے کی فرست تلائی سے اس صفادہ کا موقع دے وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین